موسیقی تو میں راجہ خاسم صاحب سے پہلے درخواست کروں گا کہ ہماری رومانہ صدیقی صاحب جو ہماری مہمان زیبقار ہیں ان کا بکے پیش کر کے ان کا استقبال کریں آپ لوگ تعلیہ بجانے میں کنجوسی نہ کیجئے گا مہربانی کر کے ہمارے بیچ میں سہر جعبید فاروقی صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک بکے رومانہ صدیقی صاحبہ کو دیں رومانہ صدیقی صاحبہ کو تارک جیلانی صاحب سے درخواست تھے کہ وہ پرشان کمار مشرہ جی کو بکے پیش کر کے استقبال کریں راجہ قاسم صاحب سے درخواست تھے کہ وہ حشمت اللہ صاحب کو بکے پیش کر کے ان کا استقبال کریں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں اس میں یہ ورس صحافی ہیں ہمارے زلے کے سبھی لوگ شامل ہو جائیں سب لوگ شامل ہو جائیں اب میں درخواست کروں گا راجہ قاسم صاحب حشمت اللہ صاحب تارک جیلانی صاحب رام پرکاش بے خود صاحب نصیر صاحب مصطفیٰ بھائی چودی شویب صاحب پرشان بھائی سے کہ آپ سب لوگ مل کے رومانہ صدیقی صاحب کو ممنٹو پیش کریں ساری لوگ شامل ہو جائیں ایک ساتھ ساری لوگ شامل ہو جائیں ساری لوگ شامل ہو جائیں ساری لوگ شامل ہو جائیں بہت شکریہ آپ سب کا اب رام پرکاش بے خود صاحب اور تارک جیلانی صاحب سے درخواست کروں گا اور عبید شاہ صاحب سے کہ پرشاند کمار مشاہ جی کو ممنٹو پیش کریں اور شال پیش کریں تالیاں بجا دیجے بھائی آپ لوگ ہاجی نصیر انساری صاحب اور انون خان انور صاحب وہ بے خود صاحب سے درخواست تھے کہ ہمارے ظلے میں کاروان انسانیت کی ایک تنظیم ہے جو تارک جیلانی صاحب کئی برسوں سے چلا رہے ہیں خمار صاحب کے نام سے وہ منصوب ہے تنظیم کاروان انسانیت میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ تارک جیلانی صاحب کو ممنٹو پیش کریں گے آپ سب لوگ پیش کریں گے جیلان پاچھا جیلان تائل شیخ فرزند علی میموریل سوسائیٹی کے پربندک عبید اشت صاحب سے بے درخواست ہے کہ وہ ڈائیس پہ تشریف لیا ہے آپ کو رام پرکاش بے خود صاحب رومانہ صدیقی صاحبہ اور پرشاند کمار مشرہ جی میمنٹو پیش کریں گے محمد گفران صاحب محمد گفران صاحب میرے خل نہیں آ پائے اب تک سوہیل احمد انساری صاحب سے درخواست ہے کہ آپ منج پہ تشریف لیا ہے اور آپ کو انور خان انور صاحب چودری شویب صاحب و مصطفیٰ خان صاحب ممنٹو پیش کریں گے ہمارے بیچ میں شہاب قدوائی ایڈووکیٹ صاحب لکھنوں سے چل کے آئے ہیں اس دنی رات میں ان کے ساتھ میں مسرد ایڈووکیٹ صاحب بھی ہیں میں آپ دونوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اسٹیج پہ آ جائیں مسرد بھائی اور شہاب بھائی آئیے شہاب بھائی آئیے تو مسرد بھائی کو بھی لیا آئیے پرشان بھائی اور بے خود بھائی سے درخواست تھے کہ آپ ان کا استقبال کریں مسرد بھائی ڈائس پہ تشیب لیا یہ مہربانی کر کے آ جائیے مسرد بھائی بس اب کچھ ہی دیر میں ہمارے شہرہ اکرام بھی اسٹیج پہ آ جائیں گے تو اس سے پہلے جو شہرہ اکرام کے لیے میمنٹو وغیرہ ہیں تو میں چاہتا ہوں راجہ بھائی ان کو بھی تقسیم کر دیا جائے تو میں روبانہ صاحبہ سے درخواست کروں گا اور تاریخ جلانی صاحب حشمت اللہ صاحب سے کہ آپ رام پرکاج بے خود صاحب کو میمنٹو پیش کریں سامنے ہو جائیے استاذ شاہر رام پرکاج بے خود صاحب ہمیں بڑے بھائی بارہ بنکی کے بہت موتبر نام سلیم صدیقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور ہماری یہ مہمان اسی طرح سے آپ سبھی شاعر حضرات کو میمنٹو پیش دیں گے ارشاد بارہ بنکی صاحب سے درخواست کروں گا یہ ڈائس پہ تشریف لیا ہے افتقار صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی شامین ہو جائیں شاعروں کو جو میمنٹو دیا جا رہا ہے زاہد بارہ بنکی صاحب سے درخواست تھے کہ ڈائس پہ تشریف لیا ہے لہا ہے اگر آپ پلیز fat مہدی حاجی نصیر انساری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی تشریف لیا ہے شامل ہو جائیں بہرائی سے چل کے ہمارے بیچ میں راشد راہی صاحب آئے ہیں میں ان سے درخواست کرتا ہوں آج کے ناظر میں مشاعرہ بھی ہیں اور ان کو ممنٹو آپ سب لوگ پیش کریں گے راشد راہی صاحب یہ راشد راہی صاحب آئے ہیں ناظر میں کرن بھادوات جی سے بھی درخواست تھے کہ وہ منج پہ تشریف لی آئیں آپ کو بھی ممنٹو پیش کریں گے مہمان ہمارے امیر حمزہ صاحب امیر حمزہ صاحب ابھی آئے نہیں ہیں چلیئے بھی جب آ جائیں گے تو موقع دے دیا جائے گا موسیقی 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 تاریخ جلانی صاحب اور راجع قاسم صاحب اور حشمت اللہ صاحب سے درکاز تھے افتقار حسین صاحب کا استقبال کرم کے شال پہنا کے افتقار حسین صاحب کا استقبال کرم حضرت راجع قاسم صاحب کی عدبی خدمات وہ دیکھتے ہوئے شہرہ بارہ بنکی نے اس بار یہ کہ فقر بارہ بنکی کا ایوارڈ راجع قاسم کو بارہ بنکی کی تمام شہرہ کی جانب سے دیا جائے گا تو میں دائیس پر بیٹھے ہوئے سبھی لوگوں سے درکاز کروں گا کہ آپ سبھی لوگ پر ایک جوٹ ہو کر راجع قاسم صاحب کی عدبی خدمات کے احتراف میں فقر بارہ بنکی ایوارڈ ان دیا جائے گا راجع قاسم صاحب کی عدبی خدمات کے احتراف میں بارہ بنکی کے تمام شہرہ کی جانب سے آپ سبھی لوگ زوردار تعلیہ بجائے راجہ خاسم صاحب کو بہت مبارک بات اپس ایک دو کام ہمارے بھی بچے ہو جائیں میں راجہ خاسم صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف آئیں اور چودی شویب صاحب اور مصطفی خان صاحب کو شال اڑھا کے استقبال کریں چلیے تاریخ جلانی صاحب آپ مصطفی خان صاحب کا شال اڑھا کے استقبال کریں ہمارے بیچ میں عالمی شہرت یافتہ شاعر محترم جہر کانپوری صاحب تشریف لا رہے ہیں آپ لوگ ایک بار زوردار تعلیوں سے استقبال کریں یہ وہ نام ہے جو ٹیلی ویزن ریڈیو اور یوٹیوب کے حوالے سے ہم تک پہنچتا ہے یہ ہم سب کی خوشخصمتی ہے کہ ہم لوگ جہر کانپوری صاحب کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کی دعائیں ہمیں حاصل ہیں آج کے مشاہرے کی صدارت کریں گے جہر کانپوری صاحب ایک بار زوردار تعلیوں سے استقبال کریں محترم جہر کانپوری صاحب کا بار زوردار تعلیم خوبی راجہ قاسم بھائی مصطفیٰ بھائی مصطفیٰ خان صاحب کو مصطفیٰ خان صاحب کو شال اڑھا کے ان کا استقبال کریں چودری شویف صاحب کو بھی شال اڑھا کے ان کا استقبال کریں ہاں دونوں ہال میں ہم بٹھا لیں گے ہال میں لائیے بھائی فوٹو 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 گھر دیجئے مصطفیٰ بھائی ہمارے وکاس بھون میں یونین کے عدیش بھی ہیں چودری شویف صاحب شویف صاحب سلطان جہاں صاحبہ 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 درخواست ہے کہ وہ ڈائیش پہ تشریف لیں ہمارے مہمانے خصوصی محترمہ اور رمانہ صدیقی صاحبہ سے ممنٹو اپنا حاصل کریں اس کے بعد نازی عریفت صاحبہ کو سلطان سلطان اس کے بعد میں درخواست کروں گا آدش بارہ بنکوی صاحب سے کہ وہ ڈائیش پہ تشریف لیں آئیں آدش بارہ بنکوی صاحب پرشان بھائی آپ ضرور آ جائیے آدش بھائی کو سممان ہونے جا رہا ہے اب میں آپ سبھی آئے وے میں مہمان ہوں گا کہ آپ سب لوگ ایک بار پھر ایک جھوٹ کھڑے ہو کر محترم جوہر کان پوری صاحب کو جو ہے ممنٹو پہ دیں گے آپ سبھی لوگ ایک بار شامل ہو جائیں ساتھ میں ایک بار آپ لوگ زوردار تعلیہ بجا دیں جوہر کان پوری صاحب کا استقبال بارہ بنکی میں ہو رہا ہے سابر نظر صاحب کہیں اگر ہو نہیں ویسے رومانہ اپی آپ کو ایک بات اور بتا دوں جوہر جچا اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی ایک ممنٹو دے گی تو آپ لوگ ہم کو بھی دے دیجئے ایک ممنٹو اگر تو زیادہ اچھا لگے گا یہ لئی لئے اب میں درخواست شمیم بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ ڈائز پہ تشریف لیا ہے اور تاریخ جلانی صاحب انہیں شال پیش کر دیں شمیم صاحب آئیے شمیم بھائی اور شیقو نیتا صاحب سے بھی درخواست کروں گا شیق فرزند علی میموریل اسکول کی پرنسپل صاحبہ محترمہ اسمہ صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ آپ ڈائز پہ تشریف لیا ہے ان کو پرنسپل صاحبہ ہے آپ نے شال پیش کر دیں ایک بار آپ تعلیہ بجا دیں بہت محنت کرتی ہیں ادارہ بہت بڑا چلنا ہے شیق فرزند کے نام سے اب میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی عادہ کرتا ہوں اور ان سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری نیجے کی سب میں جو صحبے پڑے ہوئے آپ اس پر تشریف لیا ہے تاکہ ہم مہمان شاعروں کو اسٹیس پہ بلالیں اور اس مشاعر کی کاروائی کو شروع کیا جائے جنابی بے خود رام رام پرکاش بے خود صاحب سے میں اتماس کر رہا ہوں وہ صغیر نوری صاحب کو اعزار دیتا ہے محمد فران صاحب یہاں ڈائیس پر تشریف لیا ہے اس سے پہلے کہ شاعر اپنا کلام پیش کرے انہیں بھی مومنٹو ہو شاید جنابی جہر کا صدر محفل جنابی جہر کا انپوری صاحب سے اتماس کر رہا ہوں جنابی جہر کا انپوری صاحب سے اتماس کر رہا ہوں آئیے تالیوں سے استفال کریے دیکھیں حضرات ان کو یہ عراقین کمیٹی کی جانب سے ان کو مومنٹو اور شال صدر محفل جنابی جوہر کانپوری صاحب پیش کر رہا ہے حضرات یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جنابی جوہر کانپوری صاحب جو بحفل کی صدرات فرما رہے ہیں وہ ہمارے مہمان شاعر جنابی رستم ملاحبادی صاحب کا بھی استقبال اور یہ مومنٹو پیش کریں اور شال پیش کر کے ان کی حوصلہ افضائی فرمائیں اور جنابی راجہ قاسم صاحب جنابی فیض خمار صاحب یہ سب مہمان شاعر جنابی رستم ملاحبادی صاحب کا سبیر بھائی آئیے ابتالیوں سے استقبال کیجئے صاحب نظر صاحب کا بھائی آئیے